امسکار ہمار 36 گھر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشریس تریپاٹھی آپ کے ساتھ نیوز 18 مدھے پردیف شتیز گھر پر وستار پوروک خبروں کی شروعات کریں گے بلاس پور سے آرے اس وقت کی بڑی خبر سے پردیش کانگریس کمیٹی کے سچیو پر بڑا اور گمبیر آروپ لگا دراصل بلاک ادھیکشو نے سچیو کے خلاف مورچہ کھول دیا پی سی سی چیف کو پتر لکھ کر بھیتر گھات کیے جانے کا آروپ لگا ہے ووٹنگ کے دن بی جے بی کے پکش میں ووٹ ڈلوانے کا آروپ لگا ہے گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا دراصل بلاس پور میں یہ جو پورا گھٹنا کرم ہوا جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ووٹنگ کرانے کا آروپ کانگریس پارٹی کے نیتا پر لگا پردیش کانگریس کے سچیو پر یہ بڑا آروپ لگا ہے اور اس کا ایک سی سی ٹی وی ویڈیو جاری کر اس بات کو اس کی تصدیق کی جاری ہے بلاک ادھیکشو نے اس پورے معاملے میں شکایت دی اور پی سی سی چیف کو باقاعدہ پتر لکھ کر اس کی شکایت کی گئی ہے اور آروپ لگایا ہے کہ بی جے پی کے پکش میں یہ ووٹنگ کرائی جا رہی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج کو آدھار بنا کر یہ گمبھیر آروپ لگایا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر پردیش کانگریس کمیٹی کے سچے اوپر گمبھیر آروپ بلاک ادھیکشو نے لگایا اور اس پورے معاملے میں کارروائی کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے بہرحال آپ کو بتا دیں کہ اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر پی سی سی چیف کو جو پتر لکھا گیا ہے پی سی سی چیف دیپک بیج کو لکھے گئے پتر میں اب کیا کارروائی کی جاتی ہے اس پتر کا کیا جواب آتا ہے یا برخواستگی نلمبن کا کام یہاں پر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اور کون سے نیتہ ہیں کیا اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان سبھی وشیوں کو لے کر لگا تھا ڈیٹیلز آگے آپ تک پہنچائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ بلاسپور میں بلاک آدھیکشو نے مل کر ایک پتر لکھا ہے پی سی سی چیف دیپک بیج کو اپنے پتر میں انہوں نے شکایت دی ہے اور آروپ یہ لگایا ہے کہ امیدواروں کا پکش نہیں لیا گیا امیدواروں کو سمرتھن نہیں کیا گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں متدان کروا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے سچن بات کریں گے ہمارے سیوگی امیش موریا اس پکت ہمارے ساتھ موجود ہے امیش پارٹی کے ویرودھ میں گتی ویدھیاں ہوئی اور جو یہ سی سی ٹی وی ویڈیو دکھایا جا رہا ہے یہ کیا تصدیق کر رہا ہے یہ کیا ہے اس ویڈیو کی کہانی دیکھیں آسی سی بیلترہ کی کانگریس نیتا مانے جاتے ہیں تری لوگ سریواز اور کانگریس کمیٹی کے سچیو ہے پردیش سچیو ہیں ان کے اوپر گمبیر آروپ لگایا ہے بلوک ادھاکشکوں نے لگایا ہے جھگر رام سوری ونسی رام رتن کوسی کس کے علاوہ جو کونیز کے پارشد ہے منیز گڑے وال انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ سترہ نمبر کو جب مددان ہو رہا تھا کہ اس دوران تری لوگ سریواز وہاں پر پارٹی کے کارکرطہ کانگریس کارکرطہ پر دباؤ بناتا ہے اور پارٹی کے خلاب کام کرتے بھاجپک سہیوگ کرنے کا آروپ لگایا ہے فیلحال اس پورے ماملے پر جو بلوک ادھاکش ہیں انہوں نے مورچہ کھول دیا ہے اور دیپاک بیج جو پردیش ادھاکش کانگریس کمیٹی کے ان کو پتر لکھ کر پوری شکایت کی ہے اس کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹی جو آیا ہے اس پر جو جو تری لوگ سریواز وہ کارکرطہوں سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں پر جہاں پر مدان کے اندرہ وہاں سے وہ واپس جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سی سی ٹی وی کے کبھی سنلگن کر شکایت کی کوپی میں پردیش ادھاکش کو بھیجی گئی ہے آپ کو بتا دو کہ یہ پہلا ماملہ نہیں ہے تری لوگ سریواز کے خلاب کوئی آروپ لگا ہو پارٹی گتی ویدیو کے خلاب پہلے بھی لگ چکا ہے پہلے دو ہزار تیرہ ویدھان سبا چناؤں میں بھی دیکھا گیا دو ہزار اٹھارہ کے چناؤں میں بھی دیکھا گیا دو ہزار آٹھ کے چناؤں میں بھی اسی طریقے کے گمبھیر آروپ جو ہے وہ تری لوگ سریواز پر لگے ہیں کہ وہ پارٹی گتی ویدیو پر کام کر رہا ہے کانگریس کو کہیں نہ کہیں نقصان کر رہا ہے جس کو لے کر تدکالین جو پردیش ادھاکش سے انہوں نے چھے چھے سال کے لیے انہیں نسکاسید بھی کیا تھا لیکن کچھ دنوں بعد وہ بہال ہو گئے تھے ایک بار پھر سے گمبھیر آروپ لگا ہے پارٹی گتی ویدیو میں کام کرنے کا کانگریس کے خلاب کام کرنے کا اس کے ساتھ ہی بھاجپا کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ کا آروپ لگا ہے فیلال دیکھنا ہوگا کہ اب اس پوری شکایت کے بعد کس طریقے سے پی سی چیپ ایکشن لیتے ہیں حالانکہ دو دن پہلے انہیں نوٹس زاری کر جواب طلب کیا گیا تھا لیکن جواب انہوں نے کیا کچھ کہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا سی چیپ ان کے جواب سے سنتوشت ہوتی ہے یا پھر کوئی بڑا ایکشن لے گی پھر حال دیکھنا یہ ہوگا کہ پورا معاملہ جو ہے پی سی چیپ کے پالے میں ہے کہ وہ کس طریقے سے ایکشن لیتی ہے پردیش کانگریس سچیب ہیں اور اس میں انہوں پر اتنا گمبھیر آروپ لگا ہے کوئی صفائی تو دے رہے ہوں گے کچھ تو بتا رہے ہوں گے دیکھیں ان کا ساپ طور پر یہ کہنا ہے کہ وہ بیلترہ ویدھان سبھا چناؤ کے نیتا مانے جاتے ہیں چونکہ دو ہزار جو تیس کا ویدھان سبھا چناؤ ہو رہا تھا اس میں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ تکھت پور ویدھان سبھا میں لگانے کی بات کہی اس میں رسمی شنگ جو ویدھان سبھا سے چناؤ لڑ رہی ہے انہوں نے بھی ان کے پکش میں یہ لکھ کر دیا ہے لکھت میں لکھ کے دیا ہے کہ تریلوک سریواز کہیں بھی اس گتی ویدھی میں سامل نہیں ہے چونکہ وہ تکھت پور میں ڈیوٹی کر رہا تھا پارٹی کے پکش میں محول بنا رہا تھا پارٹی کے پکش میں کام کر رہا تھا ایسے ایک ریپورٹ جو ہے تریلوک سریواز کی طرف سے بھیجی گئی ہے پھر حال دیکھنا ہے کہ سنتوشت کتنا ہوتا ہے بلکل اس پر کیا فیصلہ لیتے ہیں یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا چونکہ انہیں کاری کرتاؤں میں بھی غلط سندیش نہیں جانا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر امیش جانکاری دینے کے لیے اور اس بیچ بلاسپور سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے ہیٹرین رن معاملے میں بڑا ایکشن لیا گیا این ایس یو آئی کے پردیش امین شیواز صاحب نلمبت کر دیے گئے سنگٹھن نے پورے معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے اپرادک گتیو ویڈیو میں شامل ہونے کے شکایت پر کارروائی کی این ایس یو آئی کے پردیش ادھیکش نیرج پانڈے نے نلمبن کا آدھش جاری کیا چار سدسیہ ٹیم ہیٹرین رن معاملے کی جانچ کرے گی ریپورٹ آنے تک پد سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے امین کو پد سے ہٹا کر تتکال آدھش جاری کرتے ہوئے کارروائی کی گئی اور امین شیوازتو پر کار سے کچلنے کا معاملہ درج کیا گیا آروپی امین شیوازتو اور انی آروپی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں دراصل این ایس یو آئی کے پردیش سچیو نے یو آ کانگریس مہا سچیو کے اوپر گاڑی چرہ دی تھی جس سے جلا کانگریس مہا سچیو سہی دو لوگ اس میں گھائل ہو گئے دو گھائل ہوئے جبکہ اس وقت اور بھی لوگ وہاں پر موجود تھے جو بال بال بچ گئے اس حادثے میں ایک کی حالت ناجک بتائی جا رہی ہے جس سے علاج کے لئے ایڈمٹ کروائے گیا وہیں دوسرے شخص کے پیر میں بھی چوٹ آئی ہے اور بھیلائی سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھیلائی اس پات اور سیندر کی سرکشہ میں سیندھ لگنے کا معاملہ سامنے آیا 32 لاکھ روپے کے میگنیٹک کوئلز غائب ہونے کی بات سامنے آئی ہے قریب 12 میگنیٹک کوئلز اس کے چوری ہونے کی گھٹنا سٹور نمبر ساتھ میں رکھے ہوئے تھے میگنیٹک کوئلز مہا پربندک کی ریپورٹ پر معاملہ درج کیا گیا اور اس کے جانچ میں پولیس پر حال جوٹی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھیلائی میں ایک بڑا یہ معاملہ چونکہ 32 لاکھ سے زیادہ اس کی انمانت قیمت بتائی جا رہی ہے میگنیٹک کوئلز چونکہ بھیلائی اس پات سینطر کے اندر سے غائب ہوئے بڑے اور بھاری بھرکم یہ میگنیٹک کوئلز ہوا کرتے ہیں اور جس طرح کا یہ پورا چوری کا معاملہ سامنے آئے ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں اندر کے کسی وقتی کا شامل ہونا سوہ بھاوک مانا جا رہا ہے مہا پربندک کی ریپورٹ پر معاملہ فیلحال درج کر لیا گیا ہے مثلیش ہمارے صحیحوں کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مثلیش چوری کے بارے میں کیا ڈیٹیلز مل پائی ہیں کون لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں شکایت کیا پولیس نے درج کر لیے دیکھ پولیس نے شکایت درج کر لیے اور اس کے بعد میں پورے معاملے میں جانچ کی جاری ہے کہ آخر کر یہ میگنیٹک کوئلز جو ہے کارکی بھارے بھر کم ہوتے گرین کی ساہتہ سن کو اٹھائے جاتا ہے وہ کیسے وہاں سے گائب ہو گئے یہ تمام چیزوں میں جانچ کی جاری ہے فلال جو ہے سہیندر کے مہا پربندہ کے اور ان کی ریپورٹ پر پولیس نے اپنا درج کر اپنی جارش شروع کر دیئے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر سب سے ادھیک سرکشہ ہوتی ہے بلاہ اس پاس سہیندر جہاں پر کوئی بھی عام وقتی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر اس طرح کی گھٹنا ہونا کہیں نہ کہیں بڑی سرکشہ میں لاپروہی مانی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے معاملے میں جانچ ہونا بہت آم سکتا تاکہ جو دوشیوں ان کے اخلاف میں سخت کروائی کی جاتے لیکن ابھی اس پورے معاملے میں کوئی سی سی ٹی وی چونکہ اتنا بڑا سہیندر ہے کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو یا جانچ پرتال کس طرح سے کی جائے گی پولیس کیا اس کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے پولیس نے اس معاملے میں کچھ نہیں کہا لیکن یہ نشیط روپ سے جب سہیندر کی بہتر ہے چوری کی گھٹنا ہوئی ہے تو وہاں پہ ہر اینگل میں جانچ کی جائے گی پولیس بھی جانچ کرے گی کیونکہ جو سہیندر ہے اس کی جو پورا سرکشہ جمعہ ہے وہ سی آئی سیف کے جمعہ ہے تو سی آئی سیف اپنی جانچ کرے گی پولیس اپنی جانچ کرے گی سمبھا ہے کہ وہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے ان کو بھی کھنگا لے جائیں گے کون آیا ویکٹی کون گیا ویکٹی وہ سب چیزیں جو جاج کے دائرے میں آئیں گی تو پولیس پورے معاملے پر جاج کر رہی ہے اور جاج کے بعد جو بہت کچھ اس پشت ہو پائے گا کہ آخر کون اس میں شامل ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے سینٹر کے ایک دوسرے گیٹ ہے جوڑا طرح کی بات کیا جائے تو وہاں پر بھی کچھ ایسی ہی گتمہ ہے سامنے آت رہی ہیں جہاں پر بڑی مادرہ میں جو لوہا وہ پار ہو جاتا ہے پار کیسے ہوتا ہے لوہا چوری کیسے ہوتا ہے جب کوئی عام بھیتی وہاں پر اندر اس کی گھوسنے کے اجازت نہیں ہے تو وہاں پر کون گھوس رہا ہے کیسے گھوس رہا ہے اور جیدی گھوس رہا ہے تو سی ایسیف کو اس کی جانکری کیوں نہیں ہے ایسے تمام سوال ہیں جن کے جواب لینا باقی ہے تو فیلال ابھی تو اس معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے لیکن یہ ضروری ہے اس طرح کی سرکشہ کو لے کر چاہے پولیس ہو چاہے سی ایسیف ہو جن کی جمعے میں اس سرکشہ کی جمعہ داری ہے وہ امانداری کی ساتھ رہے تاکہ جس طرح چوری ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی پاہری بیکتی آجائے اور کچھ اور گھٹنا ہو جائے اس کے پہلے کی وہاں پر سرکشہ کے لیے کریں انتظام کیا جانا آپ شکے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور بلاسپور سے بڑی خبار ریٹائر ڈفسر کے گھر میں لاکھوں کی چوری کیش سمیت دس لاکھ کا سامان چوری کر لیا گیا سونا اور چاندی کے جیور بھی چوری کر لیا گیا اگیاد چوروں کی تلاش میں فیلال پولیس جٹی ہوئی ہے اور چکربھاٹا تھانا کشیتر کے بودری کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بلاسپور سے بڑی خبار ریٹائر ڈفسر کے گھر میں لاکھوں کی چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے اور ریٹائر ڈفسر کے گھر سے کیش سمیت دس لاکھ روپے کا سامان چوری کر لیا گیا بلاسپور سے پورا گھٹنا کرم سامنے آیا ہے چوروں کے اس حرکت پر پولیس کے کارپرانانی کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں دراصل اب اگیاد چوروں کے تلاش پولیس ضرور کر رہی ہے پرال اس پورے معاملے میں کب تک کامیابی ملتی ہے دیکھنے کا وشہ ہوگا اور بڑھتے آن گیا امبیقا پول سے ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں نیشنل ہائیوے 130 پر ایک دردناک حادثہ ہو گیا بس اور کار میں زبردست بھیڑنت ہو گئی سڑک حادثے میں ایک کی موت ہو گئی تین لوگ اس میں کمیروپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ امبیقا پوری موڑ کی یہ گھٹنا جہاں بس اور کار میں بھیڑنت ہو گئی اس حادثے میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں امبیقا پور سے بڑی خبر یہ دیکھئے تصویریں حادثے کے بعد ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیشنل ہائیوے 130 پر یہ سڑک حادثہ ہوا بس اور کار کے بیچ بھیڑنت کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں سڑک حادثے میں ایک وقتی کی موت ہو گئی اور تین لوگ اس میں گھائل ہوئے بتایا جا رہے ہیں دیکھئے تصویریں گاڑی کے پرخچے اڑ گئے ہیں بلکل بری طرح سے ایک شتگرس ہو چکی گاڑی کی استطیح آپ دیکھ سکتے ہیں اور امبکاپور میں حملے میں گھائل محلہ کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے معاملہ سورجپور کے تریپورے شورپور کا ہے جہاں پر پتی نے ہی محلہ پر کلہڑی سے بار کیا تھا اور آروپی پتی نے خود کو بھی پھانسے لگا لی حالانکہ محلہ کا علاج کر رہے ڈاکٹرز نے محلہ کو خطرے سے فیلحال باہر بتایا ہے کلہڑی کو اسی کو نکالے ہوں میں جسٹ کپڑا پہنے اور میرے کو مارنے لگا اس کے بعد میں بہت ہوگی تو میں صحیح نہیں پہنے مارکہ چیر لائی لیکن ایک بار کہ میرے کو بچال اور میرے کو پوچھ دے رہے ہیں اسے تو میرے کو لگ رہا کہ پڑوسی لوگ کو کھلوائیں ہوں گئے دیکھے سارو سموالا پیسہ نکالے تھے اور پیسہ نکال کے کھایا کہ دارو مت پینے کے لیے بار بار مانگتا تھا اس کو اس کے بعد بھائی پیسہ پٹانا پڑتا ہے تو کون دے گا اسی میں یہ اس کا کھوڑا سے منہیں ٹانگی سے اس کا ہتیہ کر دیا چلا دیا گلے میں گلے میں چلانے بعد اپنا وہ پھر پھاسی لٹک گیا اور گریہ بند میں عوید دھان کھپانے کے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے تین پک اپ زبط کی گئی ہیں اور قریب چھہ سو پچاسی بورا دھان زبط کیا گیا دراصل چناو کے سمیں پولیس پرشاسن کی ویستطہ کا فائدہ آدھان تسکروں نے کھل کر اٹھایا کئی لاکھوں میں اوڈشا سے دھان کا بھاری ماترہ میں عوید پریبہن چروع ہو گیا ہے وہیں دیو بھوگ SDM ارپیتہ پاٹھک نے اوڈشا سیما کو جڑنے والے باہری راستے کا نرکشن کیا اور راستے میں تھانے کے عوید پریبہن کی آشنکہ پر تین پک اپ پہنوں کو بھی زبط کیا گیا ہے بلاسپور ریلوی سٹویشن میں فٹ اوور بریج کا نرمان ادھورا ہونے پر بلاسپور ہائی کورٹ نے اس پتہ سنگیان لیا اوور بریج ادھورا ہونے کی وجہ سے سکولی بچوں کو پٹریوں کے بیچ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جس کی خبر میڈیا میں آنے کے بعد کورٹ نے اس خبروں کو جنہیت یاد سکا کے روپ میں سوکار کیا اور چیز جسٹس کے ڈیویجن بینچ نے ریلوی سے 48 گھنٹے کے بھی ترس پر جواب مانگا ہے دراصل بچوں کی جان جوکم میں یہاں رہتی ہے جب وہ پٹریوں سے کروس کرتے ہیں اور اس کے فوٹوز ویڈیوز سوشل میڈیا پر نیوز پیپرز میں تی وی چینلز پر چل رہے ہیں جسے چیف جسٹس رمیش سنہ نے گمبیردہ سے لیتے ہوئے سوطہ سنگیان لیا اور ماملے کو جنہیت یاچیکا کے روپ میں سوکار کر اس پر سنوائی کی ریلوے کی اور سے کینڈر سرکار کے اترکتہ سالے سٹر جنرل رمکانت مشرا اپاسیت ہوئے اور ان سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ ریلوے آفیرس کر کیا رہے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا کام ضروری ہے اور اس طرح سے ہزاروں بچوں کی زندگیوں کو ریل کی پٹری کے بھروسے پر چھوڑنا یہ بہت شرناک ہے ہائی کورٹ نے کینڈر شاہسن اور ریلوے سے صاف پوچھا کہ آپ اس اوور بلچ کا کیا کریں گے اور کیسے پورا کریں گے اسے ان سب کی پوری بستر جانکاری 48 گھنٹے کے بھیتر کورٹ میں پرسوٹ کریں اور رائیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں متگڑنا کو لے کر پولیس پوری طرح سے الارٹ موڈ پر ہے سٹرانگ روم کے باہر سرکشہ بلتینات کر دیے گئے ہیں سیج بہار میں سات مدھان سبا کی کاؤنٹنگ ہونی ہے تین دسمبر کو متگڑنا ہونی ہے چودہ راؤنڈز تک متگڑنا چلنی ہے اور ایسے میں متگڑنا کو لے کر پولیس پوری طرح سے الارٹ موڈ پر ہے رائیپور سے بڑی خبر سٹرانگ روم کے باہر سرکشہ بل پوری طرح سے تینات ہیں مدھان سبا کی کاؤنٹنگ ہونی ہے سیج بہار انگیرینگ کالج میں یہ کاؤنٹنگ ہونی ہے اس کے لئے پولیس نے پریابت ویوستہ لگا کے رکھی ہوئے ہیں اس میں راجپتری طرح ادھکاری بھی رہیں گے اور پریاب سنکھیا میں وہاں پر بل لگایا جائے گا سبھی جو بھی انٹائٹیڈ لوگ ہیں جن کو الیکشن کمیشن سے انمتی ہوگی وہی اندر جا پائیں گے اور اس کے لئے بھی پوری پرکریہ ہم لوگوں نے نردھارت کر لی ہے بہت ساری چیزیں وستویں جو ہیں وہ پروہیبیٹیڈ ہوں گی اس کی لیسٹنگ ہم لوگوں نے کر لی ہے تو اس پرکار سے ایک سرکشت ماہول میں وہاں پر مدھگڑنا کا کارے سمپن کرائے جائے گا رائپور پرشم ویدان سبا سیٹ سے ایک ایسے پرتیاشی جنہوں نے اپنے گھوشنا پتر میں رائپور میں رونالڈو کو بلانے کا وعدہ کیا تھا ساتھی یوان کو آئی فون باتنے کا بھی وعدہ کیا تھا ہم بات کر رہے ہیں ساہت یا اپاد دھیائے کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نٹ کٹ شیڑی کے نام سے فیمس ہیں سوشل میڈیا پر فرانک ویڈیوز بنانے اور پوسٹ کرنے اور ساہت یا اپاد دھیائے ان دنوں نیتا بنے ہوئے ہیں اور ان دنوں نیتا لوگوں کے ساتھ مزاگ بھی کر رہے ہیں اس لیے مزاگ کرنے والے کو اب نیتا گری سوجی ہے میں ودھائک بن کر لوگوں کی مشکلوں کو آسان کروں گا ان کا کہنا ہم دیکھتے ہیں کہ رازنیتیق دل جنتا کو لبھانے کیلئے تمام طرح کے وعدے کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو رائیپور پشیم سے ایک ایسے نون پارٹی کینڈیڈیٹ سے ملانے والے جنہوں نے اپنے مینی فیسٹوں میں رائیپور میں رونالڈو کو بلانے اس کے ساتھ ہی یوں آؤں کو آئیپون باتنے تک کا وعدہ کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں رازانی کے ساہیت اوپا دہائے کی جو شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نٹکہ شیڈی کے نام سے بھی فیمس ہے ہمارے ساتھ ساہیت جی موجود ہیں سب سے پہلے ساہیت جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جو پرینک ویڈیوز بناتے ہیں لیکن آپ نے رازنیتی میں آنے کا کیسے سوچو اور کیا مقصد رائیز کے پیچھے جب ہم نے دیکھا کہ جو رازنیتا ہے وہ پرینک کر رہے ہیں آج کل پبلی کے ساتھ جو وادیں پورے نہیں ہوتے تو ہم پرینک کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ہم کو لگتا ہے راجنیتی کرنی پڑے گی تو یہ بیلنس کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہم نے آپ نے اپنے گھوشنا پتر میں جو ہے اترنگی وادے بھی کیا جس میں آپ نے رونالڈو کو رایپور میں بلانے اور وہاں کو آئیپون باتنے تک کا وادہ آپ نے کیا ہے تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی منشا رہی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ لوگ اویر کرنا ہے بھئی دیکھیں جیسے جو ہمارے فوٹبال ہے جو ہمارے سپورٹس ہیں اس سب کو پڑھاوا دینے کے لیے ہم نے یہ سب چیزوں کیا تاکہ اس کو کوئی تو نظر میں رکھے چنو پرچار کے لیے بھی اپنی ڈیزٹل طریقہ چھوڑنا ہے تو میں آپ سے ہی جانا چاہوں گی کیسے اور کس طریقے سے آپ نے آپ تک پرچار کیا ہے جی ہم نے تو مطلب شروع میں تو ہم نے بہت جو وینگیاتمک طریقے سے کٹاکش کرنے کی کوشش کری ہے جس میں ہیومر بھی پیدا ہو جائے اور ہماری بات بھی پہنچ جائے جیسے کہ کہیں پر جیسے مان لی جیے کہیں کچڑا گیرا ہے تو ہم نے جو نائک فلم میں جو ٹائپ رائٹنگ کرتے تھے اس طرح پر ہم نے اس کام کیا کہ نہیں اس کا سندیج یہ تھا کہ کام تتکال ہونا چاہیے کچڑا پڑا ہوا ہے کوئی صاف کرنے نہیں آ رہا جو اس سب کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا دھیان وہی ہے کہ جو بھی ہم کریں پرومپٹلی کریں اچھے سے کریں اور سچے مند سے کریں اسی سوچ کے ساتھ ہم لوگ اس چناؤں میں اترے تھے جی چناؤں میں اکثر نائے نائے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک ایسا بھی رنگ اس بار سامنے آیا ہے جس میں کینڈیڈیٹ آم جنتا سے ایسے وادے کر رہے ہیں جو آم جنتا سوچ بھی نہیں سکتی لیکن انوادوں کا ووٹرز پر کتنا پروبھاو پڑا ہے ووٹرز کتنے پروبھاویت ہوئیں یہ آنے والے تین دسمبر کوئی پدہ چلے گا کیامرہ پرشن منیس کیدے کے ساتھ تنو ارمان نیوز ایٹین چھتیس کٹ ریب اور پینڈا سے اس بیچ ایک بڑی خبر مزدوری کرنے گیا شخص لاپتہ ہو گیا مہاراشتو سے واپس لوٹا ہی نہیں جہاں ایک شخص کام کرنے کے ارادے سے کمانے کے ارادے سے مہاراشتو بھیجا گیا تھا لیکن وہاں سے وہ واپس لوٹا ہی نہیں اس کی کوئی کچھ خبر نہیں ہے ایسے میں ایجنٹ کے مادین سے اسے وہاں بھیجا گیا تھا ایجنٹ سے پوچھتارچ کی جا سکتی ہے پریبار والوں کاروپ ہے کہ ایجنٹ نہیں بھیجا تھا جس کے بعد سے اس کی کوئی کچھ خبر نہیں ہے پوچھ آتا پتا اس کا نہیں ہے اور پریجنوں نے اس پورے معاملے میں ایس پی سے گوہار لگائی ہے کہ ان کے بچے کو ڈھونڈا جائے تلاشا جائے سکلا کوٹنی گاؤں کی یہ گھٹنا ہے جہاں پینڈڑا میں رہنے والے شخص کو مہاراشتو بھیجا گیا تھا کام کرنے کے ارادے سے لیکن وہاں جانے کے بعد سے اس کی کوئی کچھ خبر ہی نہیں ہے پریبار کے لوگ پریشان ہیں اور اب پولیس سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں دراصل اس میں سپرٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ایس پی سے مدد کی گوہار لگائی گئی ہے اور بڑتیاں کے پڑا پڑا انداز میں خبروں پر نصر ڈالیں گے سٹی ٹاپ ٹوینٹی میں پینڈڑا میں مذہوری کرنے گیا شخص لا پتہ مہاراشتو سے نہیں روٹھا واپس پریشانوں نے ایس پی سے لگائی مدد کی گوہار کوربہ میں ملیماتا حسدے باندھ میں پانی سے ریکارڈ بجلی اتفادن دو سو تیتالیس ملین یونٹ بجلی کا ہوا اتفادن بلاس پور میں ریٹائرڈ افسر کے گھر میں لاکھوں کی چوری سونا چاندی کے زیور سمیت دس لاکھ کا سامان ہوا پار چوروں کی تلاش میں جو ٹپولیس بلاس پور میں بلاک ادھاکشو نے پردیش کا انگریس کمیٹی کے سچیف کے خلاف مورچہ کھولا بوٹنگ کے دن بی جے پی کے پکش میں گھر ڈالنے کا لگایا عاروپ کٹنا کا سی سی ٹی ویڈیو بھی آئے سامنے بلدرامپور میں نابالک سے دشکرم کا پریاس کرنے والا عاروپی گرفتار گھر میں اکیلا پا کر کپڑے بدلتے وقت کیچتا تھا فوٹو عاروپی کے خلاف ایف آئی آردار کریابند میں چھے سو پچاسی بورا ویدھان اور تین پکپزت اوڈشا سے دھان لاکر کھپانے کی تھی تیاری دیو بھوگ ایس ڈی ایمر پیتہ پاچھکنے کی کار روائی پینڈرامی کوئلے سے بھرا ٹریلر سارک کنارے بنے گھر میں جا گھوسا مکان پوری طرح سے اکشتی گرست چالک موقع سے فرار گھر میں بندھے چار مویشی حادثے کا شکار سورجپر میں گیارہ ہاتھیوں کے دن نے مچھایا اتپات فسنوں کو پہنچارے نقصان فنملہ نقصان کے آخلن میں جھٹا ٹرین میں بس پوٹک سامان کا پریوہن کرتے پینڈ پرکار کا مینجر گرفتار آر او پی کے قبضے سے چارنک گیس سیلنڈرز چورہ سورکشہ بننے کی عزب معاملہ کیا درج بلایس ٹین پلانٹ کی سورکشہ میں اسے اندر سٹور سے 32 لاکھ کے مگنیٹک کوائلز غائب مہا پربندک کے وپورٹ پر معاملہ درج جارچ میڈیٹی پولیس آمیگا پور میں پتی نے پتنی پر کلہاری سے کیا وار غائل محلہ کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی عملے کی بعد پتی نے خود کو رگائی فانسل آمیگا پور میں نیشنل ہائیوی 130 پر بس اور کار میں زبردست بڑھن تھا حدثے میں ایک کی موت تین لوگ گمبھی روپ سے غائل بہار سے رائی پور جا رہی تھی کار پینڈرا میں دل سے بچڑا ہاتھی راسسہ بھٹکنے کے بعد کھیت میں جاگھو سا فسلوں کو پہنچا رہا نقصان بندبہ بھاگ نے جاری کیا الارٹ پینڈرا میں موٹنگ کے بعد پر اکشہ کشکہ جاری ڈی ای او نے جاری کیا ککشہ ایک سے آٹھوی تک کا ٹائم چیبل پائیپور میں مدگڑھنا کھولے کر پولیس الارٹ سٹرانگ روم کے باہر سرکشہ و تینات سیج باہر میں ساتھ ویدان سوا کی ہوگی کاؤنٹنگ چودہ راؤنڈز تک چلے گا مت گڑھنا کا کام پینڈرا میں دھان گٹائی ہوئی پوری گرامیڈوں نے کھلیہانوں میں منایا نوکھائی کسان محلاؤں نے دھان کے لیے شیرائی چوگان ہستشل پپکشیوں کے چگنے کے لیے دروازے پر لٹکاتے ہیں شیرائی چوگان فلاسپور میں ہیٹ اینڈ رن معاملے میں بڑا ایکشن نیس یو آئی کے پردیش سچی وامیل شراستہ کو کیا گیا نلبت پارٹی کے ادھیاکش نیرج پانڈے نے جاری کیا دیش سی بی ایسی نیشنل واکسنگ میں سونیا شرمہ نے جیتا کاسی پڑا کانو شرمہ نے بھی اتکرش پردرشن کیا خبریں آگے بھی جاری ہیں وقت تک بہت چھوٹی سپریک جل لٹتے